29 ورش تنویر حسین ملک رہبر تعلیم ٹیچر تھے ایک سپلین انفیکشن کے قارن سمچس ہسپیٹل پہنچتے ہیں ہسپیٹل تو پہنچتے ہیں لیکن زندہ واپس نہیں آتے پریجن یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میڈیکل نیگلیجنس کے قارن جو ہے تنویر حسین ملک کی جان گئی میرے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں فردوز نبی اور آقیب خانڈے ان سے جانتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا تھا فردوز جی پہلے آپ سے جانا چاہوں گی کہ معاملہ شروع کب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا یہ کچھ پانچ دس دنوں کی بات ہے زیادہ ٹیم اس میں نہیں ہوا ہے پانچ تاریخ کو تنویر حسین ملک کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ بیسکلی آریزال سخناگ کانوشنسی خانسہ بڑھگام کا رہنے والا ہے جہاں سے ہم بھی بلونگ کرتے ہیں تو انہوں نے گھر والوں نے اس کو سپلین انفیکشن کی وجہ سے ان کو ایڈمٹ کیا ہے سرینگر ایس امیچس میں اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا مائنر سرجیری ہونی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو سینئر ڈاکٹرز تھے وہ زیادہ تر تو اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں یا تو اپنے کلیک اس میں زیادہ رہتے ہیں یہ یہاں پہ میرے پاس ایک ڈاکمنٹ بھی ہے کہ جس پہ جو جونئر ریزڈنٹ ہے وہ لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے سینئر ریزڈنٹ کو کال کی کہیں باہر اس کو بلانے کی کوشش کی جناب آپ آئے جو ہے آپریشن کرنا پڑے گا اس کا لیکن وہ نہیں آئے تو اس کا انفیکشن کا معاملہ تھا کیا آپریشن کرنا ضروری تھا تھوڑا سا مائنر مائنر سرجری تھی اتنا نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کا بڑا مسئلہ بنایا پھر جب انہوں نے آپریٹ کیا تو آپریشن جو سرجری ہے وہ فیل ہو گئی ہے نا تو اس کے بعد یہ کومہ میں چلے گئے کچھ دن یہ کومہ میں چلے گئے پھر جب گھر والوں نے اور کچھ لوگوں نے ہم نے آواز اٹھائی تو پھر جا کے تب جا کے سورہ سے ایک ٹیم آئی ہے ڈاکٹروں کی اور انہوں نے مائنہ کیا انہوں نے دیکھا تو یہ تو ختم ہو چکا اس میں تو ایک پرسنٹ اپ چانس رہ گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی نائنس ساپی ہوئی ہے ایک استاد جو قوم کا بنانے والا ہے قوم کا جو ہے نیشن بلڈر جس کو کہتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کا بنانے والا ہے انتیس سال کا آپ دیکھیں یہ کتنا کتنی خدمت کر سکتا تھا ہماری قوم کو اور اس کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی نائنس ساپی ہوئی کہ انہوں نے سیدھے طور پر میں کہوں گا انہوں نے قتل کیا انہوں نے سیدھا مرڈر کیا ایک ٹیچر کا ایک ایک انسان کے معصوم انسان کا یہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ جو جنر ڈاکٹر ہیں انہیں سینر ڈاکٹر ہو کال کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پاس پڑا ہے کہ انہوں نے کال کی جو ڈاکٹر سے انہوں نے کال کی اپنے سینرز کو نہیں آئے وہ کافی بار ان کو لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ کتنا کتنی افسوس ناگ بات ہے کہ یہ تو یہ تو ایک پڑی لکھی فیملی ہے اور ہم پڑی لکھے لوگ ہیں ہم نے ہمیں پتا چلا کی کیا ہوا ایک عام انسان جس کو پتا نہیں جو انپڑ ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے کیا کیا مسئلہ ہے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہیں سارے ایسی ڈیٹس ہوتی ہیں کہیں سارے آموات ہوتی ہیں میں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی دار نہ سیری نگر میں پریس کالنے میں ہوتا ہے ڈاکٹرز کے خلاف یا اس ایسے ایس کے خلاف بہت ہی گفلشاری ہے بہت ہی گندہ ماحول بنائے انہوں نے میں سبھی ڈاکٹروں کو دوشت نہیں دوں گا دیکھیں ایک بات ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ سچی بات ہے سبھی ڈاکٹرز کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنا پریوٹ کلینک چلاتے ہیں اور کلینک چلانے کے بعد یہ تھک جاتے ہیں پھر جا کے تب یہ جو ہے گورنمنٹ ہوسٹلز کا رکھ کرتے ہیں اور وہاں ہیں کہ کیا اس معاملے میں تنویر رسین کے معاملے میں کیا کوئی انکوائری آرڈر ہوئی ہے ابھی تک ابھی تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ انہوں نے جب جب یہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے پلیس بلایا وہاں پہ اور ان کو لگا کہ یہ شاید توڑ پھوڑ کریں گے لیکن فیملی والوں نے کہا کہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم کیوں یہ ہمارا ہسپیٹل ہے ہستہال ہے ہم کیوں توڑ ریپورٹ کریں گے لیکن آپ نے جو نائنصافی کی ہے اس کا اس کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ یہ مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے جیسے بھی یہ ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انکاری ہوگی آہ کچھ آتا ہے پیپر میں دو دن کے لئے تو پھر کوئی انکاری نہیں ہوتے پھر یہ مطلب مسئلہ تھم جاتا ہے اور یہ کو انکاری کو بند کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوئی کیونکہ جو فیملی ہے وہ ٹراؤما میں ہے اس کے جو رشتہ دار ہے اس کے عزیز ہیں وہ اس وقت مصیبت کے شکار پریوار میں کتنے لوگ ہیں کیا آپ کو معلوم ہے پریوار میں تو کافی سارے ان کے ان کا تو بہت بڑا خاندان ہے تو اس میں کافی سارے لوگ ہے یہ آہ یہ ایک آہ اس کا تو یہ بھی بہت بڑی فیملی ہے کہ یہ ایک آہ استاد استاد تھا ٹیچر فیملی ہے اس کی بہت بڑی جو اس پہ بات کر رہے ہیں ابھی اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں جب جب تک سوشل ایکٹیو سماجی کارکن انٹیلیکشوال کلاس چپ بیٹھے گا وہ گلتی کو گلتی کو گلتی پہ نہیں بولیں گے گلت ہونے پہ نہیں بولیں گے تو یہ گلتی ہوتی رہے گی اور گلت ہوتا رہے گا ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے تو میرا یہی کہنا ہے جی آکیم جی آپ مجھے بتائیں کی اور کتنے ایسے انسیدنٹس آپ نے پہلے ایسے میچ اس ہاؤسپرل میں دیکھے ہیں جہاں پر فیملی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی چینل کے تھو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا یہ پہلا مسئلہ ایسا نہیں ہے تنویر حسین ملک کی ڈیتھ ہوئی ہے ایسے میچ اس ہاؤسپرل ان کی نیگلنس کی وجہ سے ڈاکٹر کی نیگلنس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے ڈاکٹر ایک پروفیشن ایسا ہے جو قوم کی خدمت کرتا ہے جو قوم کو سوارتا ہے کوئی بھی پیشن کے پاس آتا ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ٹھیک کر گئی ان کی نیگلنس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے یہ پہلا ایک مسئلہ نہیں ہے ہمارے ادھر روز ایسے مسئلے ابر کے آتے ہیں کہ جہاں پر کوئی پریگنٹ لیڈی ہاؤسٹل پہنچتی ہے ڈاکٹر کی نیگلنس کی وجہ سے ایک تو بچے کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے اور دوسری عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے ایسے دو دن کچھ ہی دن پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر کی نیگلنس کی وجہ سے ایک تو پریگنٹ لیڈی کی ڈیتھ ہوگی دوسرا اس کی بچے کی بھی ڈیتھ ہوگی اس میں بھی ایئی ہے ادھر کا یہ روز کا سلسلہ ہی ہے دو دن پہلے پولیس بولتی ہم انکاری اس میں سٹارٹ کریں گے مطلب ڈریکٹر جو ہیلے سوسائیٹی کے وہ بھی بولتے ہیں انکاری اس میں سٹارٹ ہوگی پھر پانچھے دن کے بعد بات بیٹھ جاتی ہے پھر سارے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے کوئی اس کی طرف دیان نہیں دیتا ہے یہ ہوتا کیا ایکچول میں اگر آج کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ آج انکاری پروب نہیں ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کو سبک یا ہدایت نہیں ملے گی تب جا کے کوئی آگے ہم صدار اس میں صدارنے کا موقع دیکھیں گے کہ ڈاکٹر مطلب کوشیسلی پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے کوشیسل کی سرجری کریں گے جب تک کہ سینئر ڈاکٹر ان کے ساتھ نہیں ہے وہ خود اپنی ذمہ داری سے کسی مائنر سرجری کی بھی سرجری نہیں کریں گی تب جا کے سینئر ڈاکٹر اس کو بھی یہ سمجھ آئے کہ نہیں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کسی کی جان کا سوال ہے پروب ہونا چاہیے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں انکاری ایک بیٹھنی چاہیے جہاں کی سب سچ بہار آ جائے کیا مسئلہ ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی انکاری ہوئی ہو انکاری کی بعد میں ریپورٹ آئی ہو اور سچ میں جس سچ میں جس ڈاکٹر کی وجہ سے اس طرح کے معاملے بنے ہو یا کسی کی امرتی ہوئی ہو اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو میں نے تو جمہو کشن میں ایسا کوئی واقعہ آج تک پڑھا نہیں ہے ہماری ہسٹری نہیں رہی ہے ہماری توارک یہ ہے کہ یہ دو دن انکاری بیٹھتی ہے اس کے بعد اللہ اللہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے میرے میرا یہ سیدھا یہ ہے کہ دیکھیں میری اس وقت ریکویسٹ ہے کہ جو پرنسپل صاحبہ ہے اس کے خلاف انکاری کریں کیونکہ جب تک آپ کسی کو کسی کو پینلائز نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو سزا نہیں دیں گے اس گلتی کا سزا نہیں کریں گے اس کا مقرر سزا نہیں کریں گے اس کو سزا نہیں دیں گے تب تک یہ گلتیاں ہوتی رہیں گی کشمیر کے نوٹس میں سارے معاملے لائے ہیں کہ وہ پریگنٹ لیڈی کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے آپ نے کوئی ریپریزنٹیشن دے کر کہا ہو کہ آپ انکواریز آرڈر تو کرتے ہیں لیکن کوئی ریپورٹ نہیں آتی یہ چیزیں تو سرے عام اس وقت سارے میڈیا پہ چھائی ہوئے یہ بات تو منظر عام پہ ہیں اس میں تب ہی تو سورہ سے انہوں نے ٹیم لائے ڈاکٹروں کا ایک ٹیم لائے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے مجھے یہ آج مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری سرکار سرکار نے آنکھیں بند کی ہے جیسے ہمارے سرکار سننے رہی ہے جیسے ہماری سرکار سننا نہیں چاہتی ہے کسی کے اوپر کوئی بھی دباو نہیں ہے کسی قسم کی کوئی جب سے یوٹی بنی ہے تو تب سے مجھے لگتا ہے کہ بلکل یہ معاملہ ملہب ہر ایک مسئلے پہ کوئی کسی بھی مسئلے پہ کوئی انکاری نہیں ہوتی کوئی جانچ نہیں ہوتی ہے ملہب یہ جوں کا تو ایسے مسئلے رہتے کوئی بھی سننے والا نہیں ہے افسر شاہی ہے اور یہی ہے بس ان کا راج ہے جو بھی ان کی مرضی آتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی جو مرضی آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جتنے بھی جو بھی جتنا بڑا آفسر ہوگا اتنی جو اس کی مرضی ہوگی اس حساب سے وہ اپنی چلائے گا تو میری ایک ریکویسٹ لائے گی لاست میں کہ گورنر ایڈمسٹریشن سے جی ایڈی سے میری گزارش رہے گی جو اس کے ایڈوائزر ہے ان سے میری گزارش رہے گی کہ جناب خدا رہا ہم انسان ہے اور انسانوں کی جان بچائیے ڈاکٹروں کا پیشہ یہ کہ انسانوں کی جان بچانی ہے ہمیں نہ کہ انسانوں کی جان لینی ہے آپ تو جان لینے والے بن چکے ہیں میں سب پہ الزام نہیں لگاتا ہوں لیکن اکثر ہی تعداد ایسا ہے کہ اب یہ صرف اپنے جو ہے روزی روٹی کے لئے اپنے وہ یہ جو یہ یہ فرض نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اصل میں یہ صرف پیسہ کمانے کے لئے اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے پریبار والوں کو سیٹ کرتے ہیں لیکن میری ان سے بھی ڈاکٹر صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ ایک وقت آئے گا جب شاید آپ کے بچوں کو بھی ایسی ایسی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہو تب آپ کو کوئی نہیں بچائے گا اس ظلم ذاتی سے تو یہی گزارش ہے کہ لاسٹ میں کہ گورنر ایڈمیسٹریشن سے اس کو جلد جلد جتنا ہو سکے پتر نہ ہی اس میں جلد جلد انکائری بٹھائی جائے اور منظر عام پہ لائے جائے کہ ہم نے واقعی ایسے میں اس کے خلاف کاروائی کی اور یہ اس کا ریزلٹ رہا یہ ہم نے اس تنویر حسین ملک کو انصاف دلائے ماملہ کیول تنویر حسین ملک کا ہی نہیں ہے پانچ اگز کو تنویر حسین ملک کی مرتیو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اکاش مہرا آپ کو یاد ہوں گا کرشنا ڈھابا کے جو اونر ہے ان کے بیٹے ان کے پریجنوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ اکاش مہرا بھی جتنے دن ایس ایم ایچ او ہسپیل میں انہیں رکھا گیا ڈاکٹرز نے انہیں یہ دلاسہ دلایا کہ اکاش مہرا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود اکاش مہرا وہ شہید ہو گئے کئی سارے اور انسیڈنٹس ہسپیل سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ پریجن یہ الزام لگاتے ہیں کہ میڈیگل نیگلیجنس کے کارن جو ہے جو پیشنٹ ایس ایم ایچ او ہسپیل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے وہ زندہ واپس ٹھیک ہو کر گھر نہیں آتا ہے اس معاملے کا نوٹس جو ہے ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر کو لینا ہوگا اور ساتھی میں لیفٹنین گوورنر کی ایڈمیسٹریشن کو لینا ہوگا اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایس ایم ایچ ایس ہسپیل سے ہی ایسے کیسز کیوں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس معاملے میں ایک انکوائری بٹھائی جانی چاہیے تاکہ معلوم تو چلے کہ آخر ہوا کیا تھا اور جب انکوائری بٹھانے کی بات کی جاتی ہے تو اس انکوائری بٹھانے کے بعد اس کی ریپورٹ شایع کرنا اس کی ریپورٹ کو پبلک کرنا اور اس ڈاکٹر کے کلاف ایکشن لینا اگر ڈاکٹر کی گلتی ہے تو اس ڈاکٹر کے کلاف ایکشن لینا بھی اتنا زیادہ ضروری بن جاتا ہے جس سے کونفیڈنس لوگوں میں آئے کہ اگر ہم سرکاری ہسپتال میں جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو کر واپس گھر آئیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اگر سرکاری ہسپتال جاتے ہیں تو بیماری کوئی اور ہوگی اور ہم واپس نہیں آئیں گے